دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں جو بہت مائنے رکھتی ہیں جس کو بہت لوگوں تو خیر ان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت لوگوں کو آج بھی نہیں پتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھانے کی بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا بناتے ہیں جب بھی ہم کچھن میں کھانا بناتے ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے وہ کھانا ہی بناتے وقت گیس پیسے ہی نمک چکنے لگتے ہیں جو بھی سبجی یا کچھ بھی بنا رہے ہو اس کا سواد دیکھنے کی نمک کم ہے یا چینی کم ہے آپ نہیں جانتے ہیں ساسروں کے انسار یہ بہت ہی غلط مانا جاتا ہے اس سے گھر میں دردرتہ آتی ہے اس چیز کا دھیانے کے اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی کھانا بناتے وقت اگر ٹھیک ہے آپ نے کھانا بنا لیا اگر نمک کم ہوگا بعد میں جو بھی ہے جو بھی کھانا کھائے گا وہ ڈال لے گا لیکن اس وقت کم سے کم نہیں چکیں جس ٹائم آپ کے ایس پہ کھانا بنا رہے ہیں پورا کھانا بننے کے بعد پروس لیجے یا پھر آپ نے کھانا سبجی الگ اتار کے رکھ دی پھر کٹوری میں لے کے بہار آ کے چک لیجیے لیکن اس وقت آپ کو کھانا نہیں چکنا چاہیے اس سے ماتا لکشمی ناراض ہوتی ہیں اور گھر میں دردرتہ آتی ہے دوسری بات کبھی ہمارے گھر سے کوئی صدت سے جاتا ہے یا چلو جوب پہ ہی جا رہا ہو یا پھر کہیں سے آئے ہو کہیں جا رہا ہو کہیں دور یاترہ پہ جا رہا ہو لیکن اگر ہماری گھر کا کوئی بھی صدت سے باہر جائے اس کے ترنت بات نہ گھر میں جھاڑو لگانے چاہیے نہ گھر میں پوچھا لگانے چاہیے ایسا کرنے سے جو صدت سے گیا اس کو کسٹ ملتا ہے اس کی لائف میں پریشانی آتی ہے اس پہ بپتی آتی ہے اس لئے آپ کے گھر کا کوئی بھی صدت جوب پہ گیا صبح صبح ورکنگ پہ گیا آپ اس سے پہلے جھاڑو لگا لیجیے لیکن اس کے ترنت جاتے ہی پیچھے سے جھاڑو کبھی نہیں مارنا چاہیے چاہے وہ ورکنگ پہ گیا ہو چاہے وہ یاترہ پہ گیا ہو چاہے وہ کہیں بھی گیا ہو توڑا ویٹ کر لیجیے آدھی گھنٹے ایک گھنٹے بعد آپ جھاڑو پوچھا کریے تو یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی دو باتیں انہیں کبھی بھی گلتی سے نہیں کرنا چاہیے یہ ایسا کرنے سے ہم خود پریشان ہوتے ہیں ہمارے گھر میں خود کسٹ آتے ہیں ہمارے گھر میں خود پریشانیاں آتی ہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جڑنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے چاہے مات آ دیں